جائمہ تا دی جائمہ کمکھیاں اوہم جہنٹری منگلہ کالی بھدر کالی کپالی نی درگا شما شیوہ داتری سواہا سدا نمت دے اوہم سرمنگل منگلی شیوہ سروہ سادیک شرنی ترمکے گوری نارایہ نی نمت دے اوہم درگا دناشنی درگا جائے جائے کالویناشنی کالی جائے جائے امارما برحمانی جائے جائے سیتہ رادہ رکمانی جائے جائے دیو رادہ ٹرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تھی اسطری پر سورتہ تنتر کیسے ہوتا ہے مہیلاؤں پر سب سے زیادہ تنتر ودیہ ہوتی ہے یا تو کوئی کرتا ہے وشی کرن کرنے کے لیے اپنے وش میں کرنے کے لیے اسطریہ بھی اسطری کے اوپر کرتی ہے پرش بھی اسطری کے اوپر کرتا ہے کیونکہ اسطری ایک شکتی ہے اور اس شکتی کو پرابت کرنے کے لیے یہ سب دھت کرم کیے جاتے ہیں گلت کام کیے جاتے ہیں ساس ہے اپنی بہو کو نینتر کرنے کے لیے تنتر ودیہ کرتی ہے جیٹھانی ہے تو وہ دیرانی کو نینتر کرنے کے لیے تنتر ودیہ کرتی ہے برباد کرنے کے لیے تنتر ودیہ کرتی ہے اور پتی ہے تو پتنی کو وشی کرن کرنے کے لیے تنتر ودیہ کرواتا ہے اور یدی اسطریہ خوبصورت ہوئی تو اس کے ساتھ کام کرنے والی سہ پھاٹی بھی وشی کرن کرانے کا کام کرتے ہیں یا پھر کبھی کبھی ایک پکشی پیار ہو جاتا ہے اس استری سے تو بھی کوئی سر پھرے پرش اس استری کے اوپر تنتر ودیہ کرواتے ہیں اس لئے میں استریوں کو ہی اگہ کرنے کا کام کرتا ہوں کہ وہ یدی اگہ ہو گئی اور وہ یدی جاگرت ہو گئی تو گھر پریوار سمبھل سکتا ہے ایک تنترک اگھوری اگھاڑ وہ بھی استری کو وشی کرن کر کے اس کے ساتھ میں سہواس کرنے کا پریاس کرتا ہے ہر جگہ استری کی مدتیو ہوتی ہے ہر جگہ استری فسی ہوئی ہے تو اب میں ایک اور رہس سے آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں میں پھنہ بول رہا ہوں یہ رہس سے مئی چیزیں ہیں یہ کئی کتابوں میں اپلبد نہیں ہے اور نہیں آپ کو کوئی ایسا گھان کوئی تنترک دینے والا نہیں کیونکہ تنترک اپنی پول کیوں کھولے گا تنترک اپنے تاش کے پتے کیوں اوپن کرے گا پرنتو گیان دینے کے لیے ہمیں پتے اوپن کرنا پڑ رہے ہیں اب کسی مکان میں مانوش نے آتمہتیا کی ہو یہ چیز جو بتانے جا رہا ہوں شاید ہی کوئی آپ کو سادو سنت سنیاسی تتھا کتت کتھا واشک جو لاکھوں روپے لے لیتے ہیں اور یہ آپ کو یہ گیان کوئی نہیں دینے والا ہے کسی مکان میں کسی مانوش نے آتمہتیا کر لی ہو کسی مکان میں کسی مانوش نے جل کر کے مر گیا ہو اور کسی مکان میں کسی مانوش نے فانسی لگا لی ہو یا پھر کسی مکان میں کسی مانوش کی ساپ کے کاٹنے سے مرتی ہو گئی ہو یا پھر کسی مکان میں کسی مانوش کی ہتیا ہو گئی ہو یا پھر کوئی مانوش کرنٹ لگنے سے مر گیا ہو اس گھر میں کبھی نہیں رہنا چاہیے کیوں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس گھر میں جس گھر میں کسی ورتی کی ایسی درگھٹی نامیں متیو ہوئی ہے وہ اترپت آتما ہوتی ہے اور اترپت آتما کسی کو بھی سکھی جیون ویتیت نہیں کرنے دے گی اور ایسا کہا جاتا ہے کہا جاتا نہیں یہ بالکل ستی ہے کہ جس ویکتی کی اکال موت جس مکان میں جس بھون میں جس بیلڈنگ میں جس فیکٹری میں ہوتی ہے وہ اسی میں ہی نواز کرتی کہیں نہیں جاتی ہے وہ دیڑھ باڑی کے ساتھ بھی شمشان تک نہیں چاہتی ہے چونکہ وہ اترپت ہے وہ کہتے ہیں میرا ابھی جیون باقی ہے میں نے ابھی اتنے جیون میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہے مجھے ابھی بھوگ ویلاس کرنا ہے میں نے اپنے جیون میں کچھ نہیں دیکھا تو وہ اپنے چولے کو چھوڑ دیتی ہے پرنتو آتما وہیں پر واس کرتی ہے تو ایسے گھر میں جس گھر میں آتماتیا ہو گئی ہو جس گھر میں جل کر کے کوئی مرا ہو جس گھر میں کسی منوشہ نے آگ لگائی ہو جس گھر میں منوشہ نے فاسی لگا لی ہو ساپ کے کاتنے سے موت ہوئی ہو یا پھر اس کی ہتیا ہو گئی ہو اس گھر میں بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے ایسے گھروں میں گھنگرو کی آوازیں آتی ہیں جیدی کوئی اسری مری ہو تو گھنگرو کی آواز آتی ہے آپس میں دو جنہیں پتی پتنی آپس میں مرے ہو تو آپس میں باتشک کرنے کی آواز آتی ہے ماں بیٹے مرے ہو تو ان کی آوازیں آتی ہے برطن بجنے کی آواز آتی ہے کسی کے چننے پھڑنے کی آواز آتی ہے چھت کے اوپر کودنے کی آواز آتی ہے اور یدی پھوروش مرا ہو تو وہ گھر پہ جو اسری رہتی ہو اسری کو پریشان کرتی ہو چاہے وہ پتنی ہو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن ہو اور یدی اسری مری ہوئی ہو تو وہ پھوروش کو پریشان کرتی ہے یدی پھوروش مرا ہو تو اسری کو پریشان کرے گا یدی پھوروش کی مرتیو اس طرح سے ہوئی ہو تو وہ گھر میں رہنے والی جو ابھی اسری ہوتی ہے اس کو پریشان کرتا جس کا چندرگہن یوگ ہوتے ہیں اسری کو پریشان کرے گا کیونکہ اس کی آتما کمجور ہوتی ہے یا پھر شنی چندر کی یکتی ہوگی یا شنی راہو کی یکتی ہوگی ایسی آتما کو ہی وہ پریشان کرتی ہے انہاں سمجھنے کا پریاش کریے آپ اپنی جنو پتری کھول کر کے دیکھئے کہ کہیں پر کسی بھی گھر میں یدی شنی راہو ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہو چندر راہو ایک ساتھ بیٹھا ہو یا شنی چندر ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو آپ کے اوپر اوپری بادہ لگنے کی سمبھانہ بہت زیادہ ہوگی اور آپ کی وجہ سے ہی آپ ایسے گھر میں رہنے کے لیے چلے جائیں گے جس جگہ اترپت آتماوں کا واس ہوگا اور سمٹم دیکھیں آگے ایسی کنڈیشن جب اتپن ہو جاتی ہے تو اپنے پتی کے ساتھ اسری کو سیکس کرنے میں پریشانی ہوتی ہے وہ سیکس نہیں کرے گی کیونکہ اس کے ساتھ وہ گھر میں مرا ہوا دوسرا پریش اترپت آتما سہواز کرتا ہے وہ اس کے اوپر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کے دل دماغ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اس کے اندر سیکسیل پریوتی سماپ تو ہو جاتی ہے ایسی اسری کو ایم سی پیرے نے بھوجن بنا کر اشدتہ اور زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے انیتہ کوئی بھی پوجا پاٹ کام نہیں کرتی ہے اگر کسی کے گھر میں ایسا ہوا ہو تو آپ ترنت اس کا علاج کروائیں یدی آپ کسی ایسے کھرائے کے مکان میں چلے گئے ہیں جہاں پر پہلے کسی نے یہ متی ہوئی ہو اس پرکار سے تو اس مکان کو جتی جلدی ہو سکے آپ کو بدل دینا ہے کیونکہ اس آتما کو نکلوانے کے لیے بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں پوجا پاٹ کارانا ہوتی ہے بھاگوت پاٹ کارانا ہوگی ہی نارین بلی کا کارکم کارانا ہوگا اور جب تپ کارانا ہوں گے تو اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں یدی کھرائے کے مکان میں رہتے ہو تو اور یدی آپ نے ایسا مکان کھرید لیا ہے تو نشتی طور سے آپ برباد اوشح ہو جاؤ گے ایسے گھر میں رہنے والے پریوار کے پاس برکت نہیں ہیتی ہے بیمار رہنے لگتے ہیں بچے بیمار رہتے ہیں کوئی نہ کوئی بیمار پڑا رہتا ہے گھر کھالی کرنے کی سوچتے ہیں تو بھی کیا معلوم کیا ہوتا ہے کہ گھر کھالی نہیں کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ اوشح آ جاتی ہے کسی دیوی دھام پر جاتے ہیں کسی دیوتا کے سامنے بیٹھتے ہیں کسی گنیا کے سامنے بیٹھتے ہیں کسی پنڈا کے سامنے بیٹھتے ہیں کسی پجاری کے سامنے بیٹھتے ہیں کسی جھبھوپا کے پاس بیٹھتے ہیں یا پھر کسی بھگت کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ کچھ کریاں کرتے ہیں تو ایک آدمہ دو ماہ کے لیے کسٹ کم ہو جاتے پن پھر ویسے ہی کسٹ پرارم ہو جاتے ہیں پتی پتنی میں سامنجس کا بھاں ہو جاتا ہے کوئی نو کوئی سہواز کے لیے نہ نکر کرنے لگتا ہے جس کے وجہ سے گھر میں پریشانی پکلے شکپن ہوتا ہے اور سیکس بھی تنتر کا ہی ایک بھاگ ہے یدی اس طریق پرش ہیں ویوہ کیا ہے تو سیکس مسٹ کمپل سری ہے یدی دونوں کے بیچ اس کا ابھاں ہوگا تو اوپری بادہ کا سمٹم ہے یہ بھی مان کر کے چلیں سمجھنے کی کوشش کریں بہت اسپسٹ بتا رہا ہوں اب یعنی ہیں پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے جو ستھے ہیں وہ بات میں نے کہہ دی مانو یا نہ مانو آپ کی اچھا ماننا یا نہ ماننا آپ کی مرجی پہ ہے خوش رہنا سکھی رہنا آپ کی مرجی پہ ہے اب نرنے آپ کو لینا ہے کیا آپ کو سکھی رہنا ہے یا دکھی رہنا ہے میں نے اپنے سمٹم آپ کو بتا دی میں نے اپنا دھرم نبھایا آپ کو گیان دے کر کے اب آپ کی باری ہے کہ آپ پریوار کو خوش رکھیں جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل پرتواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمکتو دے کامکھے کام سمپنے کامیشوری حرپریے کام نام دے ہی میں نتیم کامیشوری نمکتو دے کام دے کام لپستے صبح کے سرسے بیتے کارومی درشن دے ویمسر کامار سدھ ییت ماتا کجن نی آدھی شکتی بھاوانی آل حادی نی شکتی کشت نیواری نی دکھ نیواری نی مائش آسور مردنی چند مونڈن آشنی سی ہوای نی آپ کا کلیان کریں سروے بھونت سکھنا سروے سنتو نیرامیہ سروے بھدرانی پششنتو ما کشت دکھ ماپنو یاد جائے ماتا سروے بھدرانی پششنتو